اب آٹھ ہزار کا بیگ نہیں صرف چار ہزار کا بیگ دیسی سستی فیڈ وہ انگریڈینٹ جو فیڈ مل والے بینے ڈالتے ہیں الحمدللہ وہ انگریڈینٹ ڈالے جائیں گے اور آپ کو اس کی پروپر جو ہے طریقہ قرد بتایا جائے گا کہ یہ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو فیزیبیلٹی رپورٹ اس میں کتنی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی بتانی ہے جتنی انرجی اور پروٹین والی جو ہے خوراک وہ فیڈ مل والے بینے بناتے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکسز لگتے ہیں چیزوں کو لایا جاتا ہے ان کے کرائی ڈالتے ہیں اس طرح سے ہمیں بہت مہنگی فیڈ پڑتی ہے اور اگر آپ آدھے روپے بچائیں گے تو پورٹی فارمنگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی پہلے میں آپ کو جو انگریڈینٹ ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ ٹون کرتے جائیں اور کتنی مقدار اور ان کے ریٹس بھی آپ کو بتاتا چلوں گا سب سے پہلے آپ نے ڈی سی پی پاؤڈر لینا ہے ڈی سی پی پاؤڈر جو ہے پچاس روپے کلو ہے تو اس حساب سے تین کلو آپ نے ڈی سی پی پاؤڈر لی لینا ہے ایک سو پچاس روپے کا مکہی لینا ہے پچاس سے دو ہزار روپے کیجی ہے مہن ہے تو آپ نے پچاس روپے کیجی کے حساب سے ملتی ہے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تیس کیجی جو ہے وہ مکہی لے لینا ہے اس طرح پندرہ سو روپے کی مکہی مل جائی سویا بین آپ کو تین سو پچاس روپے کا ملے گا گوار میل جو ہے وہ کو ایک سو اٹھانوے روپے کا ملے گا تو آپ نے ڈیڑھ کلو لے لینا ہے اور یہ آپ لوگ دو سو ستانوے روپے میں آپ کو ملے گا توریا میل آپ کو ایک سو چھتیس روپے کلو ملے گا اور یہ آپ نے لے لینا ہے تقریباً دو کلو یہ دو سو بہتر روپے کا سن فلاور میل ایک سو چالیس روپے کا دو کلو لینا آپ نے تو وہ دو سو اسی روپے کا گوار میل آپ کو ملے گا جنابے والا دو سو ستہ روپے کا اور وہ آپ نے ایک کلو لے لینا ہے فش میل آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ روپے کا وہ آپ نے ایک کلو لے لینا ہے فیدر جو ہے میل آپ کو ملے گا وہ ایک سو ستر روپے کا آپ نے ایک کلو لے لینا ہے رائس پولش چالی روپے کلو یہ آپ نے پانچ کلو لے لینا ہے یہ آپ کم بھی کر سکتا چار کلو بھی لے سکتی ہیں گوائٹن پچاس کلو کا جو ہے نا وہ آپ نے دو کلو لے لینا ہے اور وہ ایک سو ساٹھ روپے کی پچاس کے تو سو روپے بن جائے گا گوائٹن کے آپ نے لینا ہے آہ تریپن کے جی تو انجا روپے کا آپ نے دو کلو لینا ہے تو ایک سو چودہ روپے کا اس کے بعد ٹوکسن باہن در آپ نے لینا ہے دو سو چالی روپے کا ایک کلو ملتا ہے تو آپ نے یہیسٹ لے لینی ہے تاکہ ان لیول بڑھے وہ آپ نے ایک سو بتیسو روپے کلو کے ساتھ سے سے جانا وہ آپ نے بنانی ہے یہ وہ طریقہ کار ہے اور یہی انگریز جو بناتے ہیں اور سستہ بیچتے ہیں یہی وہ پروڈیکٹ ہیں جو انگریز بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو بیبر یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ سارے انگریڈٹ لے لینے اس میں سے جو پیسوانے والے ہیں وہ آپ نے جو آٹا بنانے والی چکیوں تھے آٹا پیسنے والی وہاں ان کے پاس جو کرا وغیرہ دلیا وغیرہ کرتے ہیں آپ اس سے کر لیں انگریز بھی ایسے کرواتے ہیں انہوں نے تو اپنے چھوٹی چھوٹی مشینے رکھیں لیکن ہم مشین سے کروا کے پھر ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم لوگوں نے یہ رکھ لینا اپنے پاس اور جس حساب سے آپ کو چاہیے وہ کر لیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح آپ کا منافع ڈبل ہو جائے گا یعنی چار ہزار روپیہ تو ایک بیک کا بچ جائے گا اور آپ کی فیڈ کاسٹ آدھی رہا جائے گی فرض کر لیں آپ لوگ جو ہم بناتے ہیں وہ بارہ لاکھ روپے کا پانچ ہزار چوزے کی فیڈ لگتی گیا تو دیکھیں چھے لاکھ کی فیڈ لگے گی میرے بھائی چھے لاکھ روپے تو یہ آپ کو بچ گیا اور چار پانچ لاکھ روپے بھی ہمیں فلاک سے بچے دس لاکھ روپے ہمارا کنفارم ہے چھوٹے فارمر جو کہا رہے ہیں وہ بھی ان کا انشاءاللہ کنفارم ہوگا اچھا ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے اور جس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ آپ اس کو جس طرح سے مکس کرنا ہے